بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بڑا سورس ہے اس میں وائٹیمن بی ٹویل ہوتا ہے وائٹیمن ڈی ہوتا ہے اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ویک میں کم سے کم ٹو ٹائمز ہمیں فش کو ضرور یوز کرنا چاہیے آج میں آپ کے ساتھ اس کی بہت ہی مزی کی ریسپی شیئر کروں گی انگریڈینٹس اور سپائیسز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں وہ ٹو اینڈا ہاف کیجی فش کے ہیں باقی انگریڈینٹس اور سپائیسز کی کوئنٹیٹی آپ اپنی فش کے اکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے انگریڈینٹس میں یہاں پہ سب سے پہلے میں نے ٹو ٹیبل سپون جنجر گالک کا پیسٹ لیے اس کے ساتھ میں نے ٹری ٹیبل سپون گرام فلور لیے ساتھ میں ٹو ٹیبل سپون میں نے آل پرپرس فلور لیے اس کے ساتھ میں نے نیشنل کا فش مسالہ جوز کی ہے اس کے اندر کچھ گھر کے ڈرائی سپائیسز بھی ایڈ کروں گی اس کے اندر میں نے آف ٹی سپون سالٹ لیے سالٹ میں اس میں تھوڑا سہ کم ایڈ کروں گی کیونکہ فش میں آلیڈی سالٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ میں نے آف ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر لیے ون سپون اس کے اندر کرش چلی جائے گی ہالف ٹی سپون ہلدی پاوڈر ون سپون اس میں گرم مسال جائے گا اور یہ ڈرائی سپائسیز ہیں جنہیں ہم گرینڈ کریں گے اس میں میں نے 2 ٹیبل سپونڈ کرینڈر سیڈز لیئے 1 ٹی سپونڈ کرم سیڈز لیئے جو اجوائن ہوتی ہے اور 2 ٹیبل سپونڈ میں نے یہاں پہ کیومن لیئے سب سے پہلے میں نے جو کرینڈر سیڈز کرم اور کیومن لیئے تھے ان سب کو بہت ہی اچھے سے ڈرائی روست کر لوں گی ڈرائی روست کرنے سے ایک تو اس کی خوشبو بہت ہی انہینس ہو جائے گی اور ساتھ میں اگر ان میں کوئی تھوڑا بہت موائسٹر ہے تو وہ بھی ریلیز ہو جائے گا یہاں پہ یہ سارے سپائسیز ڈرائی روست ہو گئے تھے تو میں نے ان کو تھنڈا ہونے چھوڑ دیا تھا اور تھنڈا ہونے کے بعد میں ان کو ایک بلنڈر جار میں ایڈ کروں گی اور ان کا ایک دردرہ سا پاودر ریڈی کر لوں گی یہاں پہ ہمارا جو پاودر ہے وہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے اور اب باری ہم اپنی ساری ڈرائی سپائسیز کو مکس کریں سب سے پہلے میں نے جو سپائسیز گرائنڈ کیے تھے ان کو ایڈ کروں گی اس کے بعد میں نے جو سپائسیز لیے تھے ریڈ چلی پاودر ریڈ چلی فلیک سالٹ گرم مسالہ وغیرہ ان کو ایڈ کریں گے اور اس کے بعد میں یہاں پہ فش مسالہ بھی ایڈ کر دوں گی اگر آپ کے پاس فش ٹو اینڈ ہاف کیجی اور آپ انگریڈینٹس اور سپائسیز کی یہی ریشو رکھتے ہیں تو آپ کی فش انتہائی ڈیلیشیز سپائسی اور بہت ہی مزے کی فرائے ہوگی اب اس ٹیج پہ میں نے اس میں فور سے فائیو لیمن کا جوس نکال لیا تھا وہ ایڈ کروں گی اور یہاں پہ میں نے ون ٹیبل سپون اس میں سویا سوس ایڈ کی ہے ون ٹیبل سپون ہی میں اس میں چلی سوس ایڈ کروں گی اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر جنجر گالک کا پیسٹ بھی ایڈ کر دیں گے اور ان سارے سپائسیز کو ہم بہت ہی اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اب یہاں پہ میں فش کی کوٹنگ ریڈی کر رہی ہوں اور اس کے لیے میں نے سب سے پہلے اللہ پر پرس فلور ایڈ کیئے اس کے ساتھ ہی نے یہاں پہ گرام فلور ایڈ کی ہے اور اس کو واتر کے ساتھ میں بہت ہی مکس کر کر اس کا ایک پیسٹ ریڈی کر لوگی میں یہاں پہ ایک بیٹر یوز کر رہی ہوں تاکہ یہ لمس فری پیسٹ ریڈی ہو اب یہاں پہ میں اس کے اندر بھی تھوڑسے سپائیسز ایڈ کروں گی ون سپون میں نے ہاں پہ ساولٹ ایڈ کیے ایک سپونی میں نے ریڈ چلی پاورڈر ایڈ کیا اور ایک سپونی میں نے بلیک پیپر ایڈ کیا اچھا اب یہاں پہ جو ہمارے سپائسز ہم نے مکس کر کے رکھے ہوئے تھے وہ اس سارے گرام فلور یا بیسن کے میٹیریل میں ہم ایڈ کرتیں گے اور اس کو بہت ہی اچھے سے مکس کر لیں گے اب باری ہے ہماری فش کی کوٹنگ کی یہاں پہ ساری فش کو میں نے ایک ٹرے میں نکالیا تاکہ ہمیں اس پہ جو مسالہ لگانا وہ تھوڑا سا ایزی ہو جائے گا اب یہ سارا مسالہ میں اس پہ اچھے سے لگا دوں گی آپ چاہیں تو اس کو ہین کی ہیلپ سے لگا لیں یا چاہیں تو سپیچلا کی ہیلپ سے لگا لیں یہاں پہ ساری فش پہ میں نے مسالہ بہت ہی اچھے سے لگا دیا تھا اور اب ہم اس کو تھری سے فور آرز کا ریسٹ دیں گے ہماری فش کو تھری سے فور آرز ہو گئے تھے یہ مسالہ لگے ہوئے تو یہاں پہ کڑاہی کے اندر میں نے ون لیٹر آئیل ایڈ کی ہے اور اس کو میں چیک کر رہی تھی ٹوٹ پک کی ہیلپ سے اگر ہم اس میں ٹوٹ پک ایڈ کرتے ہیں اور اس میں بابل جانے لگتے ہیں تو اس میں ہمارا آئیل جائے وہ پرفیکٹ ریڈی ہو گیا آئیل ہمارا گرم ہو گیا تھا تو میں نے اس کے اندر فش آئیڈ کر دیا فش کے پیسز چونکہ بہت بڑے ہیں تو میں اس کے اندر ٹو پیسز جسٹ آئیڈ کروں گی اور ان کو ایک سائیڈ سے بہت ہی اچھے کوک ہونے دوں گی اچھے اس کو بہت ہی احتیاط سے آپ نے پلٹنا ہے تاکہ اس کی کوٹنگ جو ہے وہ نہ اترے اس کا جو فرائی ٹائم ہے وہ سیون سے ایٹ منٹ کا ہے سیون سے ایٹ منٹ میں ہماری فش اندر تک بہت ہی اچھے سے فرائی ہو جائے گی میں اسی پروسیجر پہ ساری فش ریڈی کر لوں گی فش ہماری فرائی ہوگی تھی تو میں نے اس کو آئل سے نکال لیے اور یہ رہی جی ہمارے فرائیڈ فش کی فائنل لوگ میں نے یہاں پہ اس کو انین لیمن اور ٹومیٹو کے ساتھ گانش کیا تھا بہت ہی مزے کی بن کے ریڈی ہوتی ہے آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے یہاں پہ ایز یو سی یہ اندر تک پک کے ریڈی ہو چکی ہے اس میں بالکل بھی پانی نہیں ہے اور اس کے کسٹل بھی بالکل الگ ہیں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی ملتی ہوں کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ